الحمدللہ رب العالمين ایسے بھی ایک بات یاد رکھو جو عورت بھی ایک دفعہ بھاگ جائے پھر اس کے پیچھے بھاگنے کی یاد رکھو اللہ نے انطلاق کیوں رکھی اسی لئے اندر رکھی تاکہ یہ دا نہ ہو نا کہ تم خامگاہ اس کے پیچھے بھاگ دی رہو بتا کر دی رہو کیا کر رہی ہے کہاں جائے رہی دفعہ ہو لارت بھیجے اس پر مربع پر پہنچ کے استلام کرا ہاتھوں کو چھونا چاہیے مربع پہ دفعی استلام ہوتا ہی نہیں تو کس کو چھونے گے چھونے کا غم کھا رہا ہے ایک چیز کا نقدر ایک ہزار ہے ادار پہ پدرس ہوگی بلتی ہے وہ بھی جائز ہے لیکن کوشش کرو کہ اس کام سے بھی بچو ورنہ شریعت میں وہ جائز ہے یہ سود نہیں ہے کیونکہ اس نے بیچنے کے وقت کہا آپ ہی نقدر ایک ہزار ادار پدرس ہو تو تم نے گویا سودہ ہی پدرس ہو میں لی آئے تو اس میں سود کونسا ہوگیا یہ سود نہیں ہے لیکن شبہ تو آتا ہے اس لیے اچھا دوسری بات ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ بعد لوگ ہیں مثلا خات بیجتے ہیں میج بیجتے ہیں فیر بیجتے ہیں دوائیں بیجتے ہیں ان سے کہو کہ بھئی ہمیں یہ نقدر ہو رہے نہیں ہے ہم تو نقدر دی رہتے ہیں ہم تو ادار پہ بیٹھیں تو ایسے بندے سے لینا آرام نقدر پہ مانگے وہ دے دیں ادار پہ مانگے وہ دے دیں وہ کہتی ہے میں صرف ادار پہ دیتا ہم مارے یہ ہے کہ یہ سود کھانا چاہتا ہے ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی اس نے دے بندی علماء پریلوی علماء سب سے فترہ دیا ان سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے لیکن اس نے پھر بھی اپنی بیوی کو گھر میں لکھا ہوا تو زنا کر رہے ہو جائے تو زانی کے حکم میں ہے کہ جب نکاہ نہیں رہا تو آج یہ نبیہ ہو گئی اور زانی کے پپی کھے جائے خوشی غمید و کافر میں بھی ہم شریک ہو سکتے ہیں لیکن ایسے لوگوں سے بائیکارٹ کریں تاکہ ان کو چوٹ لگے اور احساس ہو کے ہم غلطی کر رہے ہیں ہمارے ہاں ایک پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغداد شریف میں تو دس دن رکھا ہو مکہ میں صرف ایک دن بس کافی ہے اللہ اس کو بغداد مبارک کرے اللہ ہمیں مکہ مبارک اب کیا کریں ایک پیر صاحب نے شیر بھی لکھا ہے نا کہ مجھے کافی ہیں بغداد کی گھلیاں مجھے مدینہ جا کے کیا دینا یہ عاشق ہیں بلہ یہ منافق ہیں بولکی کا سلوار کمیز ملت پہن سکتا ہے یہ جو دو گھوڑا بولکی ہے نا دینا بھائی یہ ریشم نہیں ہے اللہ کے نبی نے جو ریشم حرام کی ہے وہ ہوتی ہے جو کیرے سے نکلتی ہے وہ تو آپ کو ایک ہزار ریاض میں بھی قضی نہیں ملے گا یہ تو مشینی کپڑے سے اس کو دھاکے کو بنایا گیا ہے اس میں کوئی ریشم نہیں ہے وہ اس کی پہن سکتے ہیں آپ جیسے یہ سلکی کپڑے ساتھ رپڑ کے بنے ہوئے ہیں یہ رپڑ سے نکلتی ہے مشینیں سود کی شریع ایسیت یہ ہے کہ حرام ہے اور اس کھانے والے پہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے اور بعد علماء نے لکھا ہے کہ سود کھانے کا ادنا گناہ یہ ہے جیسے اپنی ماں سے سبتم دفاظی نام کریں جیسے ایسی اپنے نہیں scenes کھانے وہ موسیقی